رمضان المبارک کے مہینے میں گوشت یا مچھلی یا انڈا یا اسی جیسی کوئی عمدہ غزہ کھانا رات میں ہو یا سہری کے وقت ہو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ بلکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دین میں شریعت میں نئی بات ایجاد کرنا نئی بات بیان کرنا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے اسی لیے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں پر بھی رمضان میں اس طرح کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے روزے کی حالت میں کھانا پینا وہ الگ مسئلہ رمضان کے مہینے میں جیسے رات کے وقت سہری کے وقت ہے یا رات میں ہو یا افتاری کے وقت ہو جو کھانے پینے کی بات ہے اس وقت یہ جو گوشت ہے مچھلی ہے یا انڈا ہے یا اسی جیسی کوئی چیز اور کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے جائز ہونے کی بات جہاں تک اطبع جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں یہ مت کھاؤ بھوکے رہتے ہو تو یہ کھاؤ گے نقصان ہوگا وہ الگ چیز ہے وہ تو ڈاکٹروں کا مشہورہ ہے لیکن جہاں جائز ناجائز حرام حلال کی بات ہے یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین